چیف جسس کی سربراہی میں تین رکنی بینٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز سمیت سولہ لیگی رہنماؤں کی تقریر پر پابندی کے فیصلے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے سمات کی دورانے سمات جسس عزمت صحیح شیخ نے ریمارکس دیئے کہ کسی نے منظم طریقے سے غلط خبر چلائی ہے چیف جسس نے کہا کہ جھوٹی خبر چلا کر ایک بار پھر سے عدلیہ پر حملہ کیا گیا خبریں نشر ہوئیں کہ مریم بیٹی کی تقریر پر پابندی لگا دی گئی ہے چیف جسس نے کہا کہ ہر اخبار اور ٹی وی چینل پر غلط خبر چلی کہ تقریر پر پابندی لگا دی گئی ہے لیکن فیصلے میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جسس عزمت صحیح شیخ نے کہا کہ لہور ہائی کوٹ نے اتنا اچھا فیصلہ دیا لیکن غلط خبر چلائی گئی پیمرہ یتیم خانہ لگتا ہے کیس کی سماعت کے دوران جب پیمرہ کی جانب سے سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے تو چیف جسس نے ان کو جھاڑ پلا دی چیف جسس کہتے ہیں پیمرہ کی طرف سے وہ وکیل پیش ہوا جو نواز شریف کا بھی وکیل ہے چیف جسس نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز نے تقریر کرنی ہے تو سپریم کورٹ آ جائے عدالت نے آسکود نوٹس کو نمٹا دیا احمد عدیل سر فراس 24 نیوز سپریم کورٹ اسلام آباد